ان کی اپنی چالے ہیں اللہ تعالیٰ کے اپنی تدبیریں ہیں لیکن مسلمانوں کی قسمت سمجھ جائے کہ ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے دیا کہ پہلے نمبر پر ہم مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا جاتے ہیں تم ہمارے کرائٹیریا پر آجا دنیا تمہارے مٹھی میں لیکن اگر تم نے رول نہیں نبھایا اور اپنے منصف کا ناجائز رول پلے کیا تو پھر تم سے زیادہ بدتر کسی کو نہیں بناو اور آج آپ دیکھ لیجئے انڈیا میں پوری دنیا میں جہاں میجارٹی میں وہاں بھی جہاں مائنورٹی میں وہاں بھی جو حالت اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ نہیں ہے اگر تم اللہ کی مدد کروگے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا تو تم تو مسجد کے نام پر نہیں نکلے سمیدان کے نام پر نکل گیا تو ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے میں تھوڑا سے جو بھی دعا پل کر لیا ورنہ جہاں تو جو لوگ نماز نہیں پڑتے جو لوگ شریعت کی پابندی نہیں کرتے تو میرے طرح سے کھلا سمجھ لیجئے کہ اگر اس پروٹسٹ میں اگر اس کی جان بھی چلی گئے تو میری حساب سے شہید نہیں ہوگا اب میں تعجب میں رہتا ہوں کہ کتنے لڑکیاں لڑکیاں اسلامی اصولوں کو بالا اتاق رکھ کر کے جان کو ہتھیلی بھی لے کر پروٹسٹ کرتے ہیں کبھی بھی جان جا سکتے ہیں فخر سے جان دینے کے لئے تیار ہے لیکن آخرت کا رکس لینے بھی بھی تیار ہے میں کہا تھا اسلامی اصول کو پابندی کر کے آو نا میدان میں تو پھر اگر مر بھی جا تو شہید کہلاؤ گا تم فجر کی نماز چھوڑ کر کے پروٹسٹ میں کیا گولی مارتے ہیں کون تمہارا اللہ لگا گیا تم تو ہمارا انکار کر کے آئے ہو تم اپنے سم میدان کے لئے آئے تھے ہمارے قرآن کے لئے آئے تھے کیا ہمارے قرآن کے لئے آتے تھے ہمارے قرآن میں عقیم السلات نہیں لکھا ہوا تھا دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی یونائٹ ہو کر کے اور مسلم پر رسول اللہ بورڈ کو اورگنائز کر کے اور اس کو طاقت دے کر کے انٹرنیشنل لیول پر اپنی وکٹم ہونے کا ان کو صدا دینی چاہیے کہ دنیا آج گلوبل ویلیج بن چکی ہے آپ مائنورٹی جو ہے اپنے پتھر سے اپنا دفعہ نہیں کرے گی مائنورٹی کے دفعہ کون کرے گی اس کی میجورٹی کمیونیٹی جو ہے ہمارے پاس سنتاون ممالک اس کی آرگنائزیشن بھی بنی ہوئی OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کورپریشن اس کا نام پہلے تھا دوہ در پانچ میں نام بھی بدلے ورنہ پہلے کیا نام تھا آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس تو خالی کانفرنس ہی کرتی رہتی تھی لیکن بعد میں کہا اس کا نام چند کرو اسلامی کورپریشن کرو اس کو ابھی تک نیند میں ہے یا کہاں ہے پتہ نہیں سنتاون ممالک ملیشیا کا ہے وہ تھوڑا سا پہلے اسٹیڈمن دیا کہ دیکھو اس طرح مت کرو بہت انیائیں ہو رہا تو اس لحاظ سے OIC کو بھی ایکٹیویٹ کریں ان کو بھی جگائیں کہ بھائی آپ کہاں ہو اگر کریشن دو یہاں پہ مر جانا تو پوری جہاں ویسٹرن ورل جہاں جینے نہ دین لو تم کیا کر رہا تو میرے حساب سے دیکھیں یوپی میں بہت زیادہ ظلم ہو رہا یوگی جو ہوا تو آپ بیس پچیس مرے ہیں لیکن ابھی خوف کا ماحول اتنا ہے کہ تین چار ہزار لوگوں کے اننون جہاں افائی آر درج اب رات میں آرہاں شادی سے پتہ چلا آپ کے بھائی کے رو گے ہاں آپ کا بھی نام چل چار پانچ ہزار لوگوں کے اور لیڈی آلیسٹ اور پھر ہر ایک جو فوٹو دیکھ دیکھا فوٹو میں تا لاکھوں لوگ ہیں ہر ایک اننون لے کر کے اب پھر اس کے جائے تم بھی اس میں دے اب تم پہ بھی چار یاں تک کہ کوئی جہاں چار سال پہلے مر گیا اس کا بھی نام ڈال دیا اور پھر کتنا ظلم ہو رہا دکان کو سیل کیا جا رہا پروپرٹی وصول کی جا رہی ہے بہت زیادہ جہاں وہاں زیادہ اور ابھی اور ہوں اس لحظہ مسلمانوں کو ایک میسیج ہے وہ آئی سی کو دینا چاہی اور اس کو انٹرنیشنل جہاں کبھی بھی جہاں گرنے نہیں دینا چاہی اس کے لیے ایک جہاں میرے درستہ سجیشن ہے کہ یہ جہاں تمام مسلمانوں کو مسلم پرسل اللہ بورڈ کے بینر ترے جہاں ایک کام کرنا چاہی اور وہ کیا ہے کہ اس بار ڈیسیزن لے مسلم پرسل اللہ بورڈ کہ جتنے لوگ حج اور عمرہ کرنے کی نیت کیے ہوئے ہیں اس سال تو اس سال وہ حج اور عمرہ کو جہاں تھوڑا سا پسپونڈ کریں کہ ہم اس سال مسئیبت میں گھرے ہوئے ہیں اور ہم پر جہاں ظالم مسلط ہو چکے ہیں ترہ ترہ کے بہانہ لگا اگر کہ ہمارے اوپر جہاں ایکنومکل کریکڈاؤن کر رہے ہیں لہذا ہم لوگ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہاں آ سکیں جو لوگ آنے کے پوزیشن میں ہیں ہم ان کا پیسہ بچا کر کے یو پی میں یا جہاں بھی پروٹیش میں جو لوگ مارے جا رہے ہیں یا جس بھی لحاظ سے بھی ان کو کوپریٹ کریں گے ان پیسے سے اور بقیہ کشمیر کے مسلمان بھاجیوں کے لئے چار مہینے کے کرفو جھیل نہیں ہوگی کیا کھا رہے ہوں گے کیا کمار رہے گا آپ اندازہ لگا لیجی اگر آپ کے یہ ایک مہینہ سہل لکھا لی ڈیلے ہو جائے بات سمجھیں اور یو پی پولیس کے ذریعے سے تو آپ کو بات سمجھ ماں آگئی ہوگی کہ پولیس کتنی کمینل ہو چکی ہے یو پی پولیس کو تھوڑا سے جو ہے چیف منسٹر نے شہد دے دیا کہ ہم بدلہ لیں گے تو وہ کیا رنگ دکھائی ہے تو وارڈ ایباؤڈ فوج فوج کے بارے میں تو پوری دنیا میں یہ کنسنسس ہے کہ وہ کس مزاج کی ہوتی اور وہ بھی سات لاکھ آٹھ لاکھ اور اس کے اوپر تو کوئی رسٹکشن بھی نہیں ہے کچھ بھی کرے کوئی کیس ہی نہیں بنے گا تو آپ سمجھیں کشمیر میں کیا ہے اگر کوئی ظلم نہیں بھی کر رہے ہوں گے چار مہینہ آپ کو جہاں گھر میں بند کر دیا جائے آپ کے دکان میں ساڑھے سامان سڑھا دیا جائے تو آپ کہاں گرہ جائے کشمیر کے کرفیو کے وجہ سے انڈین ایکنومی کا کئی لاکھوں کڑوں نقصان ہو گیا ہے تب آپ سمجھ جائے کہ ان کا کتنا ہوا ان کے کمائی کے ذریعے سے ٹیکس جو آتا ڈاریٹ یا انڈاریٹ اس کے وجہ سے اتنا لاؤس ہے تو ڈاریٹ جس کو افیکٹ ہوا اس کا کتنا ہوا اس کے بارے میں ہمارے اوپر کوئی فرض نہیں ہے بس اس وجہ سے کہ وہ جو پاکستان کے بورڈر سے لگتا ہے اس وجہ سے کشمیری مسلمان چلاتے رہے گو ہم لوگ مزا لیتے رہے کہ نہیں اب تم چلا آج میں زد بے ہوں خوش بمان مد ہو نا چیراخ سبھی کے بجھیں گے ہوا کسی کے نہیں ہمارے بارے میں بولے ہوتے تو وہی معاملہ اٹھکا رہتا تمہاری نوبت نہیں آتا ہمارے بارے میں کاموچ رہے کہ نہیں یہ سائیڈ کا معاملہ ہے ایک اسٹیٹ پہ ستر اسی لگ مسلمان مسئلماں مسئلماں آبی جائے کیا ہو لیکن آپ تمہارے سب پہ آیا کہ نہیں آیا کہ اس لحاظ سے یہ جہا ہے کم سے کم یہی ڈیبیٹ شروع ہو جائے کہ حج کو پسپونٹ کیا جا سکتا نہیں کیا جا سکتا اعلان ہوگا تو کم سے کم سعودی عرب جو مین ہیرو ہے وہ آئیسی کا اس کے کانوں پہ آوات ہو جائے گی کہ بیس کڑوڑ مسلمان مسئلماں 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 کم سے کم پرائم منسٹر کو بلا کر پوچھتے لو کہ کیا کر رہے ہیں آپ اس کے ایمبیسٹر کو بلا کر تو پوچھو کہ آپ کے یہ کانون کیسے بننا ہماری یہاں پہ آپ کے ناغریک ہندو رہتے ہیں ہم کتنا اچھا سے رکھتے ہیں تو آپ لو مائنورٹی کے ساتھ اچھا کیوں نہیں کرتے کیا بلانے کے بعد کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا سنتاون ممالک کے صدر پریسیڈنٹ اگر کھالے تو کیا معاملہ بہت بڑا میسیج جائے گا اس لحاظ سے مسلمانوں کو بھی اپنا وفد بنانا چاہیے ٹیم بنانی چاہیے اپنا دکھ درد لے کے جانا چاہیے انٹرنیشنل لیول پر لنک جوڑنا چاہیے تمام جگہ پر جانا چاہیے اپنا دکھ درد رکھنا چاہیے کہ ہم ایک جگہ ہیں جہاں پر ایک عرب میجورٹی کے لوگ ہیں اس میں سے دس پندرہ کھڑوڑ جائیں ہم لوگ مائنورٹی میں ہیں ہمارے تحفظ ہے اس میں آپ کا بھی کنٹیبیوشن ہو ہم بھی لڑیں گے آپ بھی ہمارا ساتھ دیجئے تب جا کر کے معاملہ بنے گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہہ دیا ہے اس کو کرنے کی توفیق دے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کی تو ہم سوچیں گھر میں بیٹھے رہے ہیں ہم جہاں فرنٹ بنایں ہمارا نام نہ آجائے ہم پہ جہاں گات نہ گر جائے تو یہ قوم جو سنس رکھتی ہے نا تو اس قوم میں ایک کر کے زوال آتا ہے لیکن جس روز جہاں قربانی دینے میں آگے آگے آ جائیں گے کہ ہمارے بھائی کو نہ ہم کو جہاں لاتھی پڑے تو انشاءاللہ پھر وہ قوم کو کوئی دبا نہیں سکتے لڑنے والے سے کوئی نہیں لڑتا جو ڈردانہ اسی کو ڈرائے جاتا ہے تو اس لحاظ سے ہمت سے کام لیجئے اور ہمارے پاس پرولم کیا ہمارے پاس خدا ہے ہمارے پاس دنیا ہے اور آخرت ہے مر بھی جائیں گے دو ہی آپشن ہے عزت کی موت یا زلت کی زندگی غیر ادمان آدمی کیا ہے سلٹ کرے گا لیکن میں کہتا ہوں کہ عزت کی موت اگر آپ جہاں ریسائٹ کری قوم تو اس روز سے ان کے عزت کی زندگی بھی ملنا شروع ہو جائے گی میں بات سمجھ لیں کہ اس لحاظ سے مسلمانوں کے پاس ابھی بہت سکوپ باقی ہے کوئی معاملہ زیادہ ہاتھ سے نہیں نکلا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک چانس دے دیا ہے پورا غیر مسلم مسلم ہر ایک کو کھڑا کر دیا اللہ تعالیٰ نے لہذا معاملہ تھوڑا سا کنٹول میں تو ہے اب یہاں سے مسلمان ایک مردہ جاگ گئے ہیں تو پھر اپنا رول ادا کرنے کے لئے کوشش کریں تو انشاءاللہ معاملہ کنٹول میں آ جائے گا اور ہم دعا بھی کریں گے دعا بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونما ہمارے لئے آخرت کے معاملہ کرے گا سبحان اللہ بحمدہی سبحانک اللہ ہمہ ونشد اللہ علیہ الا انتا ونستغفرک ونطور جزاکر اللہ